خبر سلطانپور سے بھی آ رہی ہے جہاں سے مینکا گاندھی نامانکن داخل کر رہی ہیں اور انہی کی تصویریں بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں دراصل مینکا گاندھی ابھی نامانکن یہاں کرنے کے لیے پہنچی ہے لیکن دیکھئے بیٹے دن زبردست سرکھیوں میں رہی تھی مینکا گاندھی اپنے بیان کو لے کر اور اس پر چناؤ آیوگ نے اپنی سختی بھی دکھائی تھی اور آج پہنچی ہے نامانکن کے لیے تو یہ کہنا نشانت اپنے آپ میں غلط نہیں ہوگا کہ ایک طرف دوسرے فیز کی ووٹنگ اور ساتھ ہی دگجوں کا نامانکن بھی کمار ابھی شیخ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیدھے کمار ابھی شیخ کے پاس چلتے ہیں اور کمار ابھی شیخ سے باتشیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمار ابھی شیخ مینکا گاندھی اپنا نامانکن کرنے جا رہی ہیں ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سب تب ہو رہا ہے جب ان کی بولتی بند کر دی گئی اور بقاعدہ ای سی نے ان کی بولتی بند کر دی گئی سلطانپور سے ہیں اپنی جو سرکشت سیٹھے اپنے پتر کو دے دی ہے کیسے سمجھائیں گے اس کو دیکھئے نشانت اس بار سلطانپور کی جو لڑائی ہے وہ بہت ہی روچک ہے کیونکہ پتہ ماں اور پتر دونوں نے اپنی سیٹ عدلہ بدلی کر لی ہے پیلی بھیت سے وہ سلطانپور چلی گئی ہیں اور سلطانپور سے ورن پیلی بھیت آ گئے ہیں دو انہوں نے بیوادیت بیان دیئے حالانکہ جو انہوں نے پہلا بیوادیت بیان دیا تھا مسلم کو لے کر کے اس کے بعد سے ان پر 48 گھنٹے کا پرتیبند تھا اور آج وہ ختم ہوگا لیکن آج تک انہیں بولنے کی ازازت نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ سلطانپور میں اس کا سیاسی طور پر کیا پربھاو پڑتا ہے پڑتا ہے لیکن ہم اس وقت آگرا میں ہیں نشانت اور آگرا میں صبح سے ہی پولنگ کئی جگہوں پر کافی تیج ہے کئی جگہوں پر دھیمی ہے ہم جب اپنے کیمرمن کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک تاج گنج یعنی بلکل تاج محل کے پاس کا جو پولنگ سٹیشن ہے ہم وہاں پر کھڑے ہیں اور آپ کو وہاں کے درش دکھا رہے ہیں دیکھئے اس وقت تقریباً سوہ بارہ بج رہے ہیں اور لوگوں کی لائن لوگ لائن میں دکھ رہے ہیں لیکن کتاریں اب بلکل چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں صبح بہت تیج کہہ سکتے ہیں پولنگ ہوئی ہے بہت لمبی لمبی کتاریں ہمیں دکھائی دی ہیں اس وقت یہاں پر جو ہمیں کتار دکھ رہی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بی جے پی کا یہ گڑھ رہا ہے اس بار سیدھی لڑائی یہاں پر مہا گڑھ بندن یعنی بی ایس پی کے امیدوار سے یہاں پر ہے اور کوشش یہاں بھی پولرائیشن کی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے موسیقی